سیرت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے مدینہ کی گلی سے گزر کر حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ازان ہو چکی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں راستے میں جب بازار سے حضور کا گزر ہوا کانوں میں آواز پڑی کوئی ہے جو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے حضور کے قدم رک گئے حضور کے قدم رک گئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں پھر آوازہ ہی کوئی ہے جو مجھے گھر تک پہنچا دے سرکار نے دیکھا ایک بوڑی بالوں میں چاندی آگئی ہے سفید ہو چکے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے ایک دیوار کا کونہ پکڑ کر کھڑی ہے وہ کہتی ہے مجھے کوئی گھر پہنچا دے میرا گھر بڑا دور ہے سرکار عزیز علیہ وسلم اس کے پاس چلے جاتے ہیں پورے بازار میں کوئی سودا بیٹ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے کوئی اپنے دام پوچھ رہا ہے کوئی ریٹ لگا رہا ہے اس ہجوم بازار میں کوئی اس کی آواز نہیں سنتا مگر مجھے کہنے دیں جس کی آواز پوری مخلوق میں کوئی نہ سنے مدینہ والا سن لیتا حضور پاس چلے گئے فرمایا بوڑی ماں کیا بات ہے کہنے لگی بیٹا میرا گھر بڑا دور ہے اور میں یہاں کیلی ہوں میں بازار میں آجتی مجھے اب آنکھوں میں روشنی بھی نہیں بینائی بھی چلی گئی مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا تو اگر مجھے گھر کے راستے پہ ڈال دے اور گھر چھوڑا سرکار نے بازو پکڑا ہاتھ پکڑا بوڑی ماں ہے کوئی سو سال عمر ہے کمر جھکی ہوئی ہے کہنے لگی کہ یہ میرا سامان بھی ہے حضور نے فرمایا سامان بھی اٹھا لیتا ہوں ایک تھیلہ تھا برا ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو بھی پکڑا دوسرے ہاتھ سے تھیلہ بھی اٹھایا آزان ہو چکی ہے آزان ہو چکی ہے چودری صاحب انتظار ہو رہا ہے حضور کی نماز بڑھانے کا مگر قبال کے قدموں پہ قربان جاؤں حکیم الامت نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا حضور نبی علیہ السلام نے جب بازو پکڑا اس نے کہا کہ بیٹا میرا گار بہت دور ہے میرا بازو چھوڑ نہ دینا سرکار نے فرمایا ایزان لا افارکو کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اس نے جو درستہ گار تک نہیں چھوڑیں گے اشارہ یہ تھا میں تو جنت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا اس کو اگر کوئی اور سمجھا نہ سمجھا میرے علی نے سمجھ لیا ہے اس کو تاجدار گولڑا نے سمجھ لیا کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جی دیبان پھر دے پھر چھوڑ دے نہیں لجپال جیدہ رکھ والا ہے انہوں کون مٹامن والا ہے ساڑیوں سونے نہ لگے یہ جڑہ توڑ دے بامن والا ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑا حضور لے کر گئے اچھا اب راستے میں علیک سلیک ہوگا سنیے یہ بات حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑی ماں اس عمر میں تو بازار میں آتی کیوں ہے وجہ کیا ہے باقیت وہ رو پڑی سرطان نے فرمایا ماں یب کی کے اماں آپ کو کس چیز میں رولا دیا کن لگی بیٹا میرا خامد تھا فوتو چکا بیٹیاں دو تھی شادی ہو گئی بیٹا ہے کوئی نہیں سو سال کی عمر ہے گھر میں فاکے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پیسے بھی کچھ نہیں کام کاج بھی نہیں کر سکتی تین دن کے بعد بازار میں آتی ہوں یہ جو ناکارہ فروٹ اٹھا کر پھینکتے ہیں یہ گلی سڑی سبزیوں کے پتے اٹھا کر پھینکتے ہیں ان کو جمع کر کے تھیلے میں گھر میں لے جاتی ہوں تین دن تک کھاتی رہتی ہوں پھر تین دن کے بعد پھر بازار کا رکھ کرتی ہوں سرے بازار لوگوں نے دیکھا پھر بکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آگے حضور رو پڑے سرکار کی داری مبارک تر ہو گئی سرکار رو پڑے یہ وہ حضور کے آنسو جو جنت میں موتیوں کا جنرک کام دیتے ہیں وہ آج زمین پر گر رہے ہیں سرکار رو رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ نبی کے جشنِ میراج منانے والو نبی کے میراج کی محفل میں آنے والو مجھے نبی کے غلاموں بتاؤ نبی کے امتیوں بتاؤ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی میری ماں و بیلوں بیٹیوں مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ غیروں کے دکھ پر اتنا روتے ہیں وہ اپنے امتیوں کے دکھ پر کتنے پریشان ہوتے ہوں گے وہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے دکھ پر کتنے پریشان ہوتے ہوں گے اپنے ماحول میں اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا اللہ نے تمہیں دراہم کا مالک بنا دیا پراپرٹی اللہ نے تمہیں دے دی جائداد اللہ نے تمہیں دے دی اپنے محلے والے غریبوں کا بھی حق ہے دیکھو پاکستان میں رہنے والے اپنے ہندوستان میں جو انڈیا سے آئے ہو بنگلہ دیش سے آئے ہو سیری لنکہ سے آئے ہو آپ نے اپنے ملک میں رہنے والے محلے میں دیکھو کہیں نبی کا کوئی غلام بھوکا تو نہیں ہے تیرے گھر میں سات قسم کے کھانے پکے ہوئے ہیں پڑوس میں اگر تو اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں میدانِ میشر میں رکھ کر تو اسے سوال کیا جائے گا کبر میں تو اسے پوچھا جائے گا اللہ کے عبیب نے فرمایا لا یومنو بالآخرتِ وہ شست کبھی اللہ پر ایمان نہیں لائیا اور آخرت کے دل پر ایمان نہیں لائیا اس کا دسترخان تو سجا ہوا ہو پڑوس میں یتیم کھانے کا انتظار کر رہے ہوں پراہ غریب کھانے کو ترس رہے ہوں وہ کشا صلی اللہ کے دین اللہ کی پر ایمان نہیں لائیا رب کیامت والے دن بندے کو روک کے پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا مجھے کپڑے کی عاجت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا میں بیمار تھا تو تیمارداری کے لیے نہیں آیا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں بھجائے اس نے کہا یا رسول اللہ یا رب العالمین میں کہی اس کے سے تجھے کھانا دیتا ہوا انتا رب العالمین تو تو کائنات کو پالنے والا ہے فرمایا وہ تیرا پروس میں تیرا بھائی تیرا مسلمان بھائی بیمار تھا تو اگر اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پالیتا وہ تیرا بھائی بھوکا تھا تو اگر اس کو کھانا کھلا لیتا تو مجھے بھی تُو پالیتا تو اس کے کپڑے کا اعتمام کر لیتا تو مجھے بھی پالیتا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ رنگ رنگیلے لباس پہننے والوں جا کر واپس اپنے باؤں میں بھی ضرور دیکھنا شاید کسی جتیم کی جوان بچی تیری دی ہوئی چادر کا انتظار کر رہی ہو شاید کسی غریب کی بچی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے تیری مدد کا انتظار کر رہی ہو اللہ نے یہ جو کچھ دیا ہے یہ دنیا کے بینک میں جمع کرتے ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا آخرت کی سرمایہ کاری کرو اور جب یہاں حد دنیا مذرہ تو لاخرہ جب یہاں جمع کرو گے اللہ کے نام پر خرج کرو گے میدان محشر میں انشاءاللہ بخشش کا نور دیکھ لوگے